موسیقی ان کے ہوتوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے عزاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے آئیے اب ملاقات کرتے ہیں پٹیالی کی نمائندگی اردو مشاعروں میں کرنے والے نوجوان شاعر جنب پھول میاں آتا سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جنب پھول میاں آتا مائک پر تشریف لارہے ہیں وہ اپنے کلام سے نوازیں گے میں ان سے گزارش کرتا ہوں اصل میں مشاعروں میں جہاں ہم اس بات کے لیے منتظر رہتے ہیں کہ جو مہمان شورہ ہے وہ اپنا کلام پیش کریں وہیں مہمان شورہ کی یہ خواہش رہتی ہے کہ جس دیار میں وہ آئے ہیں وہاں کے چاند اور ستاروں سے بھی ملاقات کریں تو یہاں کے نمائندہ شورہ سے ملاقات کرانے کا یہ موقع ہے پھول میاں آتا اپنا کلام پیش کر رہے ہیں پڑھئے بھائی اسلام علیکم حضرات میں بغیر کسی تمہید کے سیدھے سیدھے آپ سے جڑتا ہوں چار مصرے حاضر کرتا ہوں تو مات کیجئے گا ارشاد ارشاد پڑھئے بھائی کہ ذرا سی ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اگر مشکل پہ مشکل ہو تو جذبہ ٹوٹ جاتا ہے کیا کہنا کیا کہنا ذرا سی ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اگر مشکل پہ مشکل ہو اگر مشکل پہ مشکل ہو تو جذبہ ٹوٹ جاتا ہے کیا کہنا اور بفاؤں پر ہماری تم کبھی بھی شک نہیں کرنا بفاؤں پر ہماری تم کبھی بھی شک نہیں کرنا غلط فہمی جہاں پر ہو برشتہ ٹوٹ جاتا ہے بفاؤں پر بہت اچھا آتا بہا 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 شکریہ کے بفاؤں پر ہماری تم کبھی بھی شک نہیں کرنا کیا کہنا غلط فہمی جہاں پر ہو برشتہ ٹوٹ جاتا ہے بہا چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں سمات کیجئے گا کہ بفاؤں کی بفاؤں کی راہ میں خود کو مٹانا سرخ روح کرنا کیا کہنا کیا کہنا بفاؤں کی راہ میں خود کو مٹانا سرخ روح کرنا محبت بھی عبادت ہے ہمیشہ بابزو کرنا بفاؤں کی راہ میں خود کو مٹانا سرخ روح کرنا کیا کہنا محبت بھی عبادت ہے ہمیشہ بابزو کرنا وہ دکھائیں گے کہ سینے میں ہمارے زخم کتنے ہیں کیا کہنا دکھائیں گے کہ سینے میں ہمارے زخم کتنے ہیں کبھی فرصت ملے تم کو تو ہم سے گفتگو کرنا دکھائیں گے کہ سینے میں ہمارے زخم کتنے ہیں کبھی فرصت ملے تم کو تو ہم سے گفتگو کرنا چار بسرے اور حاضر کرتا ہوں اس کے بعد ایک چھوٹی سی گزل حاضر کرتا ہوں ارشاد ارشاد مجھے معلوم ہے فیرس تو بہت طبیل ہے جی بھائی پڑھئے پڑھئے چار بسرے حاضر کرتا ہوں کہ ہزاروں ہزاروں زخم سینے میں چھپا کر بیٹھ جاتی ہے ہزاروں زخم سینے میں چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں بھائی شور کا مچا ہوئی ہزاروں زخم سینے میں چھپا کر بیٹھ جاتی ہے غریبی آج بھی خواہش تبا کر بیٹھ جاتی ہے شکریہ ندیم آئی کے ہزاروں زکم سینے میں چھپا کر بیٹھ جاتی ہے کیا کہنا غریبی آج بھی خواہش تبا کر بیٹھ جاتی ہے اور نظر چوکٹ پہ رکھتی ہے اگر میں دیر سے لوٹوں نظر چوکٹ پہ رکھتی ہے اگر میں دیر سے لوٹوں دیا ماں روز آنگن میں جلا کر بیٹھ جاتی ہے نظر چوکٹ پہ رکھتی ہے اگر میں دیر سے لوٹوں ہلو نظر چوکھٹ پہ رکھتی ہے اگر میں دیر سے لوٹوں دیا ماں روز آنگن میں جلا کر بیٹھ جاتی ہے وہ گزل کے چند شیر میں حاضر کرتا ہوں سمات کیجئے گا ارشاد پڑھئے بھائی پڑھئے پڑھتا ہوں گزل کا مطلعہ حاضر کرتا ہوں سمات کیجئے گا ارشاد مطلعہ حاضر کرتا ہوں کہ تنہائیوں میں روتے ہیں چھپ کر کبھی کبھی تنہائیوں میں روتے ہیں چھپ کر کبھی کبھی آنسو بہاتے دیکھے ہیں پتھر کبھی کبھی بات آپ کی صحیح ہے وہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار وولٹیج کی ٹرپنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے دکت ہو رہی ہے اور یہ مشین ہے مشین کب بگڑ جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی پتہ نہیں ہوتا لیکن میں ان کو مائک والوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشین ہے اس کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں مشین کتنی ہی اچھی ہو زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے سے اکثر خراب ہو جاتی ہے ترہائیوں میں روتے ہیں چھپ کر کبھی کبھی آنسو بہاتے دیکھے ہیں پتھر کبھی کبھی اور اب اطور خاص یہ شہر کہ یادیں تمام رات اب سونے نہیں دیتی یادیں تمام رات اب سونے نہیں دیتی چپتے بہت ہیں مقملی بستر کبھی کبھی اور خوشبو خوشبو تیرے بدن کی ہے سانسوں میں آج تک خوشبو تیرے بدن کی ہے سانسوں میں آج تک مہکے تیرے خیال سے یہ گھر کبھی کبھی خوشبو تیرے بدن کی ہے سانسوں میں آج تک مہکے تیرے خیال سے یہ گھر کبھی کبھی ٹھیک ہے بھئیہ شکریہ بجا رہا